بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بدو ویا کنا استعیم میں ہوں عباس شبیر آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست بہت ہی نازک مرحلے میں ہے اس وی لاغ میں یہ بھی بات کریں گے کہ حقیقی ازادی کون سے مرحلے میں داخل ہے عمران خان کے پاس کیا پلان ہے عمران خان آئندہ دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں تفصیلی طور پر اس پر بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ عمران خان کا اگلا وار کیا ہوگا اس وقت جس طریقے سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں عمران خان کو سائٹ پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے طریقہ انصاف کی سینئر قیادت کو جیلوں میں بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی مزید مقدمات بھی ہوں گے لیکن عمران خان صاحب کیا کریں گے ان کا اگلا وار کیا ہوگا اس وی لاغ میں یہ بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ کیا انقلاب فرانس کی تاریخ خود کو دورا رہی ہے کیا پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے تفصیلی طور پر بات کروں گا لیکن سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں رہنمائی کریں کہ اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے سب سے اہم معاملہ ملکی سیاسی صورتحال انتہائی خراب ہے گمبیر صورتحال ہے ملک معاشی طور پر بلکل بیٹھ چکا ہے مہنگائی بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا ہے غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اس ساری ذمہ دار اس ساری صورتحال کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو حکومت سے ہٹایا جنہوں نے عمران خان کا اقتدار چھینہ اور خود اقتدار میں بیٹھ کر اس وقت مزے کر رہے ہیں حقیقی ازادی کا جو آخری مرحلہ ہے وہ کیسے شروع ہوگا عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں آہ میں آپ کو تفصیلی طور پر بتاؤں گا کہ عمران خان نے بہت ساری چیزیں پلین آؤٹ کر لی ہیں عمران خان کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہیں عمران خان ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں عمران خان ان کا مقابلہ کریں گے اور مستقبل میں بھی عمران خان ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے یہ باتیں بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے عمران خان خود بھی کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے اور شیخ رشید بھی وہی بات کرتے ہوئے آج اڈیالا جیل پہنچ چکے ہیں یعنی انہوں نے جو کہا تھا وہ عمران خان کی بات کو دورایا تھا کہ عمران خان کو قتل کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے وہ شیخ رشید صاحب نے بات کی اور آج شیخ رشید صاحب گزشتہ چار دنوں سے مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے اور آج ان کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے حقیقی ازادی کا جو محلہ ہے جس میں عمران خان نے بہت ساری چیزیں پلین آؤٹ کی ہیں عمران خان ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں عمران خان نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے تحریک انصاف کی تمام قیادت کو تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو تحریک انصاف کے جو لوگ آور سیز میں بستے ہیں ان کو بھی متارک کر دیا ہے کہ وہ بھی اب میدان میں آ جائیں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور مزاہر شروع کریں جہاں جہاں جس جس ملک میں اوورسیز پاکستانی بستے ہیں جن جن ممالک میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ میدان میں آئیں اور آواز اٹھائیں کہ پاکستان کی صورتحال بہت خراب ہے انتخابات کے بغیر پاکستان کی صورتحال کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتی جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے عمران خان نے اور یہ بہت بڑا اعلان ہے اس سے ایک بہت بڑا کیوس پیدا ہوگا عمران خان نے آج جو اعلان کیا ہے اس پر ایمپلیمنٹ آئندہ چند روز میں شروع کر دیا جائے گا یہ بڑی بریکنگ خبر ہے کہ عمران خان آہ نے جو اعلان کیا ہے اس کے بعد خیبر پختون خواہ میں ہزاروں لوگ عمران خان کی آواز کو لبیک کہہ رہے ہیں کہ عادت کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں کہ بتائیں کہ کب جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے کہاں پر جیل میں جانا ہے پنجاب میں جانا ہے سندھ میں جانا ہے کے پی کے میں جانا ہے اور کون سی جیل میں جانا ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے تمام سینئر کی عادت اور تمام جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہیں اور بقاعدہ عمران خان صاحب کو اور سینئر کی عادت کو اس کے پیغامات آ رہے ہیں کہ آپ حکم کریں ہم مکمل طور پر تیار ہیں لیکن اگر یہ جیل بھرو تحریک شروع ہو گئی تو پاکستان کے اندر ایک نیا کیوس ہو جائے گا already پاکستان کی جو جیلز ہیں وہ اوور لوڈڈڈ ہیں اگر جیل بھرو تحریک شروع ہوتی ہے تو ایک کیوس برپا ہو جائے گا یہ لوگ کیا کریں گے کہاں جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ عمران خان لینے جا رہے ہیں اور جس کا اعلان عمران خان نے کیا ہے کے پی کے میں انتخابات کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں عمران خان نے اہم اجلاس بلایا ہے جس میں تمام کے پی کے کی قیادت کو اور تمام جو ورکرز ہیں ان کو یہ ادایت جاری کی ہیں کہ انتخابات پر بھرپور توجہ دی جائے ڈور ٹو ڈور کمپین دوبارہ سے شروع کی جائے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو جو شہباز حکومت ہے اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کو کسی طریقے سے بھی فرار کا راستہ نہ ملے کیونکہ آلڈی یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں عام انتخابات ملک میں ہونے ہیں ڈیو ہیں پنجاب اسیمبلی اور کے پی کے اسیمبلی تعلیل ہو چکی ہے آئینی طور پر ان کو اعلان کر دینا چاہیے تھا الیکشن کی ڈیٹس کا لیکن ابھی تک یہ اعلان نہیں کر رہے جس سے بالکل واضح طور پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں ان کو عمران خان کی مقبولیت سے ڈر ہے خوف ہے ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان کا انہوں نے انتخابات میں مقابلہ کیا تو ان کو مو کی کھانا پڑے گی ان کو اس ملک سے دوبارہ بھاگیں گے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں آیاشیاں کر رہے ہیں یہ آیاشین کی ختم ہو جائیں گی اگر انتخابات کا اعلان ہو گیا تو یہ کسی کو بھی مو چکا دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے عوام میں یہ ویسے نہیں جا سکتے ملک میں مہنگائی بے روزگاری عروج پر ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے غریب آدمی کی پاکستان میں رہنا آسان نہیں رہا بہت مشکل ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ جو موجودہ حکومت ہے جو آٹھ مہینے سے قابض ہے کس طریقے سے قبضہ کیا ہے انہوں نے حکومت پر ان کو لالے پڑے ہوئے کہ اگر انتخابات ہو گئے اور انتخابات میں ان کا مقابلہ عمران خان سے ہوا تو ان کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا عمران خان کا اگلا بار کیا ہوگا عمران خان جیل بھرو تحریک کے ساتھ ساتھ تمام پارٹی کو منظم کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ دوبارہ سے سڑکوں پر آیا جائے دوبارہ سے عمران خان کال دیں گے سڑکوں کی اور دوبارہ سے پوری تحریک انصاف ایک بار سراپا اعتجاج ہوگی تیرا جماعتیں جو اس وقت عمران خان کا اکیلے کا مقابلہ عمران خان جن کا کر رہے ہیں ان کے سامنے آنا پڑے گا اور یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پی ڈی ایم حکومت کے لیے عمران خان کو فیس کرنا اگر عمران خان جو وار کرنے جا رہے ہیں جو عمران خان سٹریٹیجی بنانے جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک سٹریٹیجی ہے وہ عوامی سٹریٹیجی ہے پر امن سٹریٹیجی ہے کوئی ایسی سٹریٹیجی نہیں ہے جس سے ملک کو نقصان ہو لیکن انتخابات کی راہ ہم وار کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات ہوں اور دوبارہ سے ایسی حکومت بنے جو اس ملک کے عوام کو بہتری کی طرف گامزن کر سکے لیکن پی ڈی ایم حکومت مسلسل طور پر بھاگ رہی ہے آج مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا ہے مریم نواز صاحبہ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ چھپ کر کون بیٹھا ہے کیا زمان پاک لندن میں ہے کیا زمان پاک فرانس میں ہے کیا زمان پاک کسی اور ملک میں ہے زمان پاک لاہور میں ہے آپ آپ تو تختیں لاہور کا بڑا دعویٰ کرتے تھے حکومتیں بھی آپ کی ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے کدھر سے عمران خان چھپ کر بیٹھا ہے آپ کی حکومتیں ہیں عمران خان نے تو عوام کے لیے اپنی دونوں حکومتیں قربان کر دی پنجاب کی حکومت بھی قربان کر دی اور کے پی کے بھی حکومت قربان کر دی کہ عوام کی بہتری ہے ملک میں عام انتخابات ہوں لیکن آپ لوگ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں اور آج آپ یہ بات کریں کہ عمران خان چھپ کر زمان پاک میں بیٹھا ہے آپ سب سے پہلے قوم کو یہ جواب دیں کہ چھپ کر تو شہباز شریف باہر بیٹھے تھے چھپ کر تو حمزہ شہباز تھے چھپ کر تو مریم نواز باہر گئی تھی چھپ کر تو لندن میں میاں نواز شریف بیٹھے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں عمران خان زمان پاک میں ہے کسی اور ملک میں نہیں ہے پاکستان میں ہے صوبہ پنجاب میں ہے جس میں آپ کی اپنی حکومت ہے اگر آپ میں حمد ہے تو عمران خان کو گریفتار کر لیں بلکل سی ایم ہاؤس جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں سے تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپ عمران خان کو گریفتار کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نے عمران خان پر ہاتھ ڈالا تو یہ ملک کی صورتحال بہت خراب ہو جائے گی تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ دوبارہ سے سڑکوں پر آ جائیں گے اور آپ لوگوں کو گھروں سے نکلنا آپ لوگوں کا مشکل ہو جائے گا اور یہی ڈر ہے آپ کو انتخابات کا کہ اگر انتخابات ہو گئے تو آپ لوگ گھر سے نہیں نکل سکیں گے آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جو زمنی انتخابات ہوئے تھے کس طریقے سے آپ لوگوں کو عبرتناک اور بری شکست ہوئی دوبارہ سے آپ اس شکست کی دیلیز پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کا مو چھپانے کے قابل بھی عمران خان نے آپ کو نہیں چھوڑا تو اس لیے مریم مریم اورنگزیب صاحبہ عمران خان لاہور میں زمان پاک میں بیٹھا ہے اگر گرفتار کر سکتے ہیں تو آپ عمران خان کو گرفتار کریں لنڈن میں چھپ کر نہیں بیٹھے میاں نواز شریف کی طرح اس وی لوگ میں مزید یہ بھی بات کی جائے گی کہ جو اہام سٹریٹیجی ہے اس میں کس طریقے سے کارکنوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا بڑی پلیننگ کے ساتھ شبلی فراہ صاحب نے اس دن مجھے بتایا کہ ہم نے الیکٹرونک ریفارمز یعنی الیکٹرونک ایک ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے پورے تحریک انصاف نے کہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے ووٹرز کہاں کہاں ہیں کون کون سے ہلکے میں تحریک انصاف کے ووٹرز کی کتنی تعداد ہے اور جو ماضی میں الیکشن ہوئے وہاں پر تحریک انصاف کہاں سے کامیاب ہوئی مسلم لیگ نون کہاں سے کامیاب ہوئی پیپلز پارٹی کہاں سے کامیاب ہوئی تو تحریک انصاف نے مکمل ورک آؤٹ کیا ہوا ہے تحریک انصاف بلکل الیکشن کے لیے تیار ہے تحریک انصاف چاہتی ہے کہ فوری طور پر اپریل میں الیکشن ہو لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس وقت جو کیس چل رہا ہے اس سے بلکل واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جلد الیکشن ہوں گے اپریل میں الیکشن ہوں گے لیکن جو شہباز حکومت ہے اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس الیکشن سے بھاگا جائے امن و امان کی صورتحال کو بیس بنایا جائے پیسوں فنڈنگ بجٹ کی بیس بنائی جائے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے ملک کے حالات خراب ہیں الیکشن سے کسی طریقے سے رائے فرار اختیار کی جائے لیکن امران خان آپ کو بھاگنے نہیں دی دے گا جو جیل بھرو تحریک کا امران خان نے اعلان کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج جو شہباز حکومت ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کی ٹانگیں کا اپنی شروع ہو چکی ہوں گی کیونکہ جیل بھرو تحریک اگر شروع ہو گئی تو ملک میں ایک کیوس آ جائے گا ملک میں ایک ہجانی کیفیت برپا ہو جائے گی آپ کی جیلیں اوور لوڈ ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے تحریک انصاف کے ہزارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈال کر تحریک انصاف کے کارکن بالکل تیار بیٹھے ہوئے کے پی کے سے ہزاروں لوگ چاہتے ہیں کہ کسی صورت امران خان کی آواز پر لبیک کیا جائے اور جیل بھرو تحریک کا آغاز اگر امران خان کرتے ہیں تو فوری طور پر جیلوں کا رخ کیا جائے یہ صرف کے پی کے کی صورتحال نہیں ہے یہ پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے سندھ جو کہ کہتے ہیں کہ زرداری کا سندھ ہے اب وہ ختم ہو چکا ہے وہ ٹرینڈ مک چکا ہے یہ وہی مت ہے یہ وہی مت ختم ہوئی ہے یہ وہی مت ختم ہوئی ہے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ پنجاب میں نواز شریف کا کھمبہ بھی کھڑا کر دیں تو نواز شریف جیت جائے گا میاں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ یہ مت آپ لوگوں کی ٹوٹ چکی ہے آپ لوگوں کی کرپشن ایکسپوز ہو چکی ہے عوام کے سامنے آپ کے چہرے بے نکاب ہو چکے ہیں اب آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے اگر اگر آپ میں سیاسی کرج ہے تو آئیں الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ کریں الیکشن میں مقابلہ کریں یہ جو جالی مقدمات آپ بنا رہے ہیں عمران خان پر اب تک سو مقدمات بن چکے ہیں فواد چوئی صاحب کے ساتھ جس طریقے سے زیادتی ہوئی ظلم ہوا شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہو رہے گزشتہ چار دنوں سے آپ دیکھیں کہ سولہ وزارتوں کے وزیر رہے ہیں بڑا ان کا ایک فیس ہے وہ پاکستانی سیاست کا ایک بہت بڑا فیس ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ میں اگر سیاسی کرج ہے تو میدان میں آ کر مقابلہ کریں سامنے آئیں انتخابات لڑیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کلیر ہو جائے گا تو یہ بھاگنے کا راستہ نہ تلاش کریں میدان میں آئیں اور عمران خان کا مقابلہ کریں یہ جالی مقدمات سے تحریک انصاف نہیں ڈرتی نہ عمران خان ڈرتے ہیں آج بھی میٹنگ میں عمران خان نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آئیں گرفتار کریں میں یہیں پر بیٹھا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان گرفتاری سے ڈرتا ہے عمران خان زمان پاک لاہور کے اندر بیٹھا ہے لندن میں نہیں بیٹھا دبائی میں نہیں بیٹھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں نہیں بیٹھا ہوا تو اس لیے آئیں مقابلہ کریں عمران خان کا اگر ہرا سکتے ہیں تو ہرائیں لیکن جو اس وقت عوامی مقبولیت عمران خان کی ہے اسے بلکل کلیر ہے کہ آپ عمران خان کے سیاست تک آپ دور دور تک بھی ان کو میچ نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان ایک عوامی لیڈر ہے عمران خان عوام کی بات کرتا ہے عوام عمران خان حق سچ کی بات کرتا ہے عمران خان پاکستانی عوام کے لیے جو نیریٹیو ہے اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے عمران خان نے آج بھی میٹنگ میں بلکل کلیر کہا ہے کہ ان تمام اداروں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ جو انصاف دیتے ہیں جو ادارے کہ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کو دیوال سے لگانے کی کوشش کی جاری ہے تحریک انصاف کو اس گیم سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میں بڑے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں آپ جتنا عمران خان کو دیوال سے لگانے کی کوشش کریں گے عمران خان آپ کے سامنے اتنا خطرناک ہو کر سامنے آئے گا اس کی مثال آپ نے گزشتہ چھے ماہ میں دیکھ لیا ہے آپ نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے عمران خان کو روکا جائے لیکن عمران خان عوام کے لیے آپ جیسے لوگوں سے سمجھوتا نہیں کرے گا آپ نے تین سال این آر او مانگا عمران خان نے آپ کو این آر او نہیں دیا پھر آپ نے اقتدار پر قبضہ کیا آپ نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائیں آپ نے خرید و فروغ کی اور عمران خان حکومت کو گرانے کی کوشش کی بلکہ آپ نے گرا دیا لیکن عوام کی نظروں میں آپ لوگ گر گئے عوام کی نظروں میں عمران خان کا قد کارڈ بڑا ہو گیا تو اس لیے آپ عمران خان کا سیاسی طور پر مقابلہ کریں اپنی پولیس اپنی انتظامیاں اپنی حکومتوں کے ذریعے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں وہاں پر کوئی بلیک میل نہیں ہوگا سارے مرد ہیں سارے کھڑے ہوئے چٹان کی طرح آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ بلیوں کی طرح بھاگ جائیں ٹکٹیں کروائیں رات و رات بھاگ جائیں حمزہ شہباز کدھر ہیں مریم نواز صاحبہ بھی تو بھاگی تھی میاں نواز شریف صاحب آپ کی حکومت ہے پاکستان میں زبردستی قابض حکومت ہے آپ لوگوں کی آپ آئیں کیوں نہیں آتے کیونکہ آپ عمران خان سے ڈرتے ہیں آپ تحریک انصاف سے ڈرتے ہیں آپ کے دل میں تحریک انصاف کا خوف ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب عوام میں نکلیں گے تو چور 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 کے نعرے لگیں گے چور 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 کے نعرے لگیں گے اس دن عدالت میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس دن عدالت میں کیس چل رہا تھا تو وہاں پر ہیرنگ چل رہی تھی فواد چوئی صاحب کا کیس تھا تو میں عدالت میں کھڑا تھا تو باہر جو تحریک انصاف کے کارکن تھے وہ نعرے لگا رہے تھے پورا ٹبر چورے اور وہ نعرے جت صاحب کے کانوں تک آ رہے تھے جت صاحب میں نے جو وہاں پہ ان کے فیس ایکسپریشن دیکھے کہ وہ بھی پریشان تھے یہ کس قسم کے نعرے لگ رہے تو اب یہ نعرے یہ چور چور کے نعرے پوری دنیا میں آپ کو فالو کر رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ آپ کو اسی نعروں سے جانتے ہیں آپ کی کرپشن کی وجہ سے آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ نے پاکستانی عوام کے ساتھ پینتی سالوں میں کیا کیا کوئی آپ نے بھلائی پاکستانی عوام کے ساتھ نہیں کی آپ نے پاکستانی عوام کو اپنے اقتدار اپنے کھانے پینے اپنی آیاشیوں کے لیے آپ نے پاکستانی عوام کو پیچھے کی ہے ایک پاکستانی قوم میں ایک واحد لیڈر عمران خان ہے جو عوام کی سوچ رہے جس کو پتا ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے تو اس لیے جو آپ عمران خان پلیننگ کرنے جا رہے ہیں اب انتظار کریں عمران خان آپ کو آئندہ دنوں میں بڑے سرپرائز دیں گے آپ یہ جو گدر بھکتیاں لگاتے ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے سرکاری وسائل سے آپ سارا دن پریس کانفرنسے کرتے ہیں تیرہ جماعتیں عمران خان کا مقابلہ کر رہی ہے اگر مقابلہ کرنا ہے تو انتخابی میدان میں آ کر مقابلہ کریں یہ دھمکیاں یہ ڈرامے بازیاں ان سے نہ تحریک انصاف ڈرنے والی ہے نہ عمران خان ڈرنے والے ہیں شیخ رشید کا اب حوصلہ دیکھیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں پھر بھی وہ اپنے موقف پر قائم ہیں پھر بھی وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ سب چور ہیں کسی سے نہیں ڈرتا ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری جان کو نقصان ہوا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس قتل میں آصف علی زرداری شہباز شریف رانہ سناولہ موسن نکوی شامل ہیں یہ وہ بار بار کہتے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب کا بھی کہتے ہیں کہ ان پانچ لوگوں اگر مجھے کوئی قتل کیا تو ان پانچ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی ہتھکڑی کے ساتھ بھی اس عمر میں بھی آپ ان کا عظم دیکھیں کہ کس طریقے ساتھ وہ کھڑے فواد چوہی صاحب سے میری ملاقات ہوئی فواد چوہی صاحب کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا صلوق وہ بھی ڈٹے ہوئے وہ بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور آپ دیکھئے گا آپ جن جن لوگوں کو گرفتار کر کے اندر جیلوں میں ڈالتے ہیں جب وہ جیلوں سے باہر نکلتے تو آپ کے لیے وہ اور خطرناک بن کر سامنے آتے ہیں تو عمران خان جو اس وقت پلیننگ کر رہے ہیں آپ اس پلیننگ کی ایگزیکیوشن سے پہلے ہی انتخابات کی طرف چلے جائیں ملک میں عام انتخابات کی اناؤنسمنٹ کریں عوام کو ان کے ووڈ کا حق دیں عوام کو یہ حق دیں کہ وہ اپنا نمائندہ خود چنے تاکہ ملک کی معاشی ترقی بہتری کی طرف جائے بس 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 ٹھیک ہو گیا کافی ہو گیا